سبسکرائب تو آر چینل کلکنگ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن جلد از جلد جان چھڑائے اور اس مبارک موقع پہ اللہ تعالی ہمارے گناہ ماف کرے اور ہمیں اس جو عالمی وبا ہے اس سے نجات دلائے آج میں یہ یاد کر رہا تھا کہ ہم کس طرح عید منایا کرتے تھے ہمارا ایک کلچر ہے جو پاکستان کا کلچر تقریباً ملتا جلتا ہے لیکن پھر بھی تمام شہروں میں فرق ہے بچپن میں رفیصل آباد میں گزرا لاہور میں گزرا وہاں پہ عید اور طرح تھی چکوال میں عید اور طرح ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ڈسکس کروں گا کہ امریکہ میں ہم عید کیسے مناتے تھے جہاں پہ میں نے اپنی زندگی کے سات سال گزارے امریکہ میں عید کچھ مختلف بھی ہے اور انتہائی خوبصورت بھی کیونکہ وہاں پہ تمام عالم اسلام کے لوگ جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں اور ان میں خوبی یہ ہے کہ زیادہ تر پڑھے لکھے ہیں اوپن مائنڈڈ ہیں اور اس لیے اپنے جو تمام تحصوبات ہیں ان سے پاک ہو کے وہ عید بناتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی کا احساس بھی بہت بہتر ہے کیونکہ سب لوگ اپنے فیملی سے گھر بار سے دور ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو مسلمان یہاں پہ موجود ہیں وہ سب ہی ان کی فیملی ہیں مساجد میں عید والے دن نہ صرف عید کی نماز ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد ایک برانچ کا اتمام کیا جاتا ہے جہاں پہ تمام لوگ جو خصوصاً مخیر لوگ ہیں یا جو ویل سیٹل لوگ ہیں وہ اپنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور اس میں سٹوڈنٹس بھی شامل ہوتے ہیں بیچلز بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کی جو ہسپیٹیلٹی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں تو ایک بہت فیسٹیو ایٹموسفیر ہوتا ہے وہاں پہ سٹالز بھی اکثر لوگ لگا لیتے ہیں مختلف چیزیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ مختلف تمام عالم اسلام سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت امتزاج وہاں پہ نظر آتا ہے اسلام کی اصل سپیرٹ ہے وہ بھی نظر آتی ہے بھائی چارے کا احساس بھی نظر آتا ہے اکثر مساجد میں تو مسجد کے ساتھ ایک کمیونٹی ہال بھی بنا دیا گیا ہے اس کمیونٹی ہال میں یہ سب فنکشنز کیے جاتے ہیں لیکن ایک چیز جب میں وہاں پہ تھا تو بڑی خوبصورت میں نے دیکھی مسجد کے ساتھ بلکل ایک چرچ کی عمارت موجود تھی اور عید والے دن جو چرچ کی ایڈمیسٹریٹیو کمیٹی تھی وہ اپنے چرچ کو مسلمانوں گئے والے کر دیتی تھی اور جو کھانے کا فنکشن ہے وہ چرچ میں کیا جاتا تھا ابھی بھی شاید ایسا وہاں پہ ہو لیکن نائن الیون کے بعد ویسے حالات تو شاید نہیں رہے لیکن پھر بھی یہ ایک وہاں کی جو اپن مائنڈڈ کلچر ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور بہت سارے لوگ بڑے کھلے دل کے ہیں اس کے بعد دوپہر میں یا ایوننگز میں مختلف کمیونٹی کے لوگ پکنکس مناتے ہیں سوڈنٹس وہاں پہ کٹے ہو جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اور جو پاکستانی یا کمیونٹی ہے یا تمام مسلم کمیونٹی مختلف ایونٹس وہ آگنائز کرتی ہے شام کے وقت یا تو پرائیویٹ ڈینرز ہوتے ہیں یا پھر پیڈ ڈینرز بھی ہوتے ہیں عید کے ایسے فنکشنز آگنائز کیے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ پے کر کے نہ صرف کھانا بلکہ مختلف میوزیکل پروگرامز یا کلچرل پروگرامز کا اتمام کیا جاتا ہے اور ایک بڑا آگنائز طریقے سے وہ عید منائی جاتی ہے جو سب سے خوبصورت چیز میں نے امریکہ کی عید میں دیکھی کہ وہاں پہ اسلام اپنی ٹرو سپیرٹ میں موجود ہے تمام مسالک کے لوگ چاہے وہ سنی ہوں شیعہ ہوں وابی ہوں اکثر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی مسجد میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں خصوصاً چھوٹے شہروں میں جہاں پہ ہر فرقے نے ابھی اپنی مسجد نہیں بنائی اور اس سے زیادہ خوبصورت چیز یہ کہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک کے اور چین سے لے کے یورپ تک کے مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اور ایک اپنا جو اسلامک فیسٹیول ہے اس کو سلیبریٹ کرتے ہیں تو تمام مسلمان ممالک کا کلچر جو ہے وہ ایک جگہ یکجہ ہوتا وہ نظر آتا ہے اور ایک انتہائی خوبصورت نیا اسلامک کلچر وہاں پہ جنم لے